السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام کوسر آزم ہے اور میں پرنیا بحار کا رہنے والا ہوں میرے سوال یہ ہے کہ بچے کی حقیقہ کرنا فرض ہے یا واجب یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ بچے کا حقیقہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے اس سے پہلے بھی یہ سوالات آ چکے ہیں اور اس میں دیکھئے علماء نے تین طرح کی باتیں کہ یہ کچھ علماء نے واجب کہا ہے کچھ نے سنت موقدہ کہا ہے کچھ نے موستحب کہا ہے الگ الگ علماء کے اقوال ہیں لیکن ایک حدیث اللہ کے نے فرمادے ہیں کہ ہر بچہ گروی ہوتا ہے اپنے حقیقے سے مطلق گروی ہوتا ہے یعنی جب اس کا حقیقہ ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کی ختم ہوتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی بہت زبردست حقیب ہے یعنی وجود کے قریب ہے یہ اس لئے اگر اللہ نے حیثیت دی ہے پیسہ دیا ہے تو کرنا چاہیے یہ ایک شعار بھی ہے مسلمانوں کا اور اتنی بڑی واجبات کہے گی کہ بچہ گروی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت عالی درجی کی تاقید ہیں اس لئے واجب کہنا چاہیے واجب نہیں تو کم سے کم واجب کے قریب تو اس کو کہنا چاہیے اور اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے دولت دیا ہے تو ہم کو یہ کام کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں دیکھیں لوگوں نے بہت سارے رسم و رواج اپنے اوپر لاد لیا ہے بہت سارے رسم و رواج جو اسلام نے نہیں بتائے ہیں واجب نہیں کیے ہیں اور یہ عقیقہ جو مشروع ہے جس کے طالب سے حدیث اللہ کی نسم کی سنت ہے صحابے کرام کی سنت ہے وہ بہت بھاری پڑتا ہے اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عقیقہ کرنا یہ ضروری ہے کی نہیں ہے یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ ضروری نہیں ہے تو بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے گا کہ نہیں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے تو میرے بھائیو اس کی تاقید ہے زبردست تاقید ہے اللہ کی سنت ہے اور ایک بچہ جب بڑا ہوگا تو آپ اس کی نفسیاتی کیفیت کے بارے میں بھی دیکھیں چار آدمی کے سامنے اگر اس کو یہ فیل ہوگا کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے یا کوئی کچھ بولے گا تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شیخ علمانی رحمہ اللہ نے سیعہ میں نکل کیا کہ آپ کا رسول اللہ علیہ وسلم عن نفس ہی بعدما ابو عیسی نبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے تو اس کے بعد اپنا عقیقہ خود سے کیا ہے اس سے فتح چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننے کے بعد دوبارہ کرنا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے شیخ علمانی رحمہ اللہ نے یہاں پہ کئی آثار نکل کیے ہیں کہ کچھ تعویین کے بھی آثار نکل کیے ہیں کہ ان کے اقوال موجود ہیں کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو وہ بات نہیں کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ اس کی بہت زبردست عقید ہے اس لئے اگر اللہ نے اس حد دی ہے طاقت دی ہے تو ساتھوے دن عقیقہ کرنا چاہیے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لئے معاف ہے کوئی فقیر ہے گریب ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے ساتھوہ دن گزر گیا اس کے پاس استعداد نہیں تھی تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ بھئی اس کے لئے عقیقہ ضروری نہیں ہے جو وقت تھا اس وقت وہ مستطی نہیں تھا تو اس نے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ان کو کرنا چاہیے بلکہ بروقت اگر ساتھوے دن کوئی آفت آگئی کوئی مسئلہ آگیا نہیں کر سکے تو آٹھ میں نوے دس میں جب اللہ توفیق دے کر لینا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کریں